اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیل میں جم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سپنا کی کنٹروورٹی آئی تھی اس کے ساتھ سسور کے ساتھ میں تب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کیا بولی تھی کہ یہ جو سپنا ہے نا یہ فراڈ کر رہی ہے یہ جان بوچ کے ان کو گندہ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ورنہ اس طرح سے کون کرتا ہے اب تو مجھے اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کے لگ رہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سپنا کے دونوں ہزبینڈ مرے ہیں اس کے پیچھے بھی سپنا کا ہی کوئی ہاتھ ہو اب تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں اسے سے کیوں بول رہی ہوں تو جائرتی باتیں ویڈیو ڈاننے میں مجھے تھوڑا سی لیٹ ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جو سپنا کی بہت زیادہ چہیتی تھی انچو انچو نے بھی سپنا کے خلاف ویڈیو ڈال دیئے اب یہاں پہ ایک بات توچنے ہا لیے کہ جو اس کا ہزبینڈ تھا سورج وہ بھی خراب تھا ساز بھی خراب سسرا بھی خراب اور وہ جو تھی فرینڈ تھی شیوی وہ بھی خراب اب انچو بھی خراب انچو کے ماں باپ بھی پہلے سے ہی خراب تھے مطلب سب خراب ہے بس یہ ایک بندی ہے جو صحیح ہے اچھی ہے سچھی ہے یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اور جس طرح سے شیوی نے دھمکیاں دیتی اور شیوی نے بتائی تھی کہ جو گھر چھوڑ کے تم بھاگی ہو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا میں بتاؤں تو اس کا جواب کیوں نہیں دی سپنا نے کیا ہو رہا تھا اس گھر میں اچھا اتنے ٹیم تلک کہ اس نے اپنے ساتھ سسور کو خوب گندہ کی خوب ان کو گالیاں کھلوائی بتوائیں دیئے لوگوں نے خوب ان کی ٹرولنگ کروائی اس کے بعد میں اب کیا دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وہی ساتھ سسور اس کو ملنے کے لئے آئے ہوئے اور اس کے پیچھے بھی اتنے اچھا خطہ گیم کھیلی جیسے کی انچو نے بتائی کہ وہ لوگ اس کے پاس میں جانے والے تھے تو اس نے بولی کہ پہلے انچو کے پاس جاؤ مطلب اس کے ممی پاپا کے پاس جاؤ ان سے مل لو پھر ادھر آنا انچو کے ممی پاپا وہاں جانا چاہتے تھے تو اس نے جھگڑا کر لی یہ ساری باتیں انچو نے خود بتائی اپنی ویڈیو میں اب جاہر سی بات ہے ایک بندی کانٹینٹ بنائے جاری ہے بنائے جاری ہے علاقہ انچو نے ایک بات بولی وہ بات بہت دل کو چھوئی میرے اس طرح سے کچھ اس نے بولی ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ میں کچھ برا ہو رہا تھا لیکن اب بہنا آپ اس چیز کو کانٹینٹ بنا لیے تو یہ سچ ہے کہ اس کا پہلا ہزبین مرا تو اس نے اس چیز کو کانٹینٹ بنائی دوسرا مرا اس کو کانٹینٹ بنائی اس کے بعد میں اس نے کانٹینٹ بناتے ہوئے اپنا چولہ وغیرہ وغیرہ سب الگ کر لی ساتھ ساسور سے اس کے بعد میں پھر کانٹینٹ بنائی ساتھ ساسور کو گندہ کی پھر جو انچو کے ماباپ ہیں ان کو گندہ کی ایک بار اس نے خود کے ماباپ کو بھی گندہ کر چکی ہے اس کے بعد میں اس نے شیوی کو گندہ کی اب باری آئی ہے انچو کی اس کو بھی گندہ کریں حالانکہ انچو کے لیے بھی اس نے بہت سارے ہنٹ دیت چکی تھی کہ انچو ان لوگوں سے باتیں کر رہی ہے ان لوگوں سے دوستی رکھی ہے جس کے ساتھ میں اس کی نہیں پٹتی ہے تو اس طرح سے اس نے انچو کو بھی ٹرول کرنے کی کوشش کر چکی ہے باقی سمجھ نہیں آتا ہے آپ لوگ خود سوچو کیا سب کے سب غلط ہے سب کے سب خراب ہے صرف پر صرف یہ عورتی صحیح ہے جو کہ نجر آتا ہے بھئی کہ ہر چیز میں تو کانٹینٹ بنا رہی ہے ہر چیز کو نا تو ملین تلق کے بیوز کیسے لینے ہیں اس طرح سے تو چیزوں کو پریزنٹ کرتی ہے اب بتاؤ کہ شیوی بہت پرانی اس کی دوست ہے میں نے سنی ہوں تو اب جا کے اس کے ساتھ میں کنٹروورسی کرنا ساتھ تصور جو ایک لفظ پلٹ کے نہیں بولے ان کے ساتھ میں کنٹروورسی کرنا انچو نے کچھ نہیں بولی اس کو بلوک کر دی انچو نے خود پروف دیئے کہ یہ سپنہ نے اس کو سامنے سے بلوک کر دیئے وہ خود بات نہیں کرتی ہے اور پھر بعد میں انچو کے لیے ہنٹ دے رہی ہے مطلب کہ ایسا کچھ نہ کچھ تو ہے جو اس کو سب سے رشتے جو سسرال کے طرف سے رشتے بنے ہوئے تھے یا سسرال میں رہتے ہوئے رشتے بنے ہوئے تھے وہ سب رشتے اس کو ختم کر کے کوئی نئے رشتے میں اس کو جڑنا ہے نئے رشتے میں اس کو بندنا ہے means کہ اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو ایسا چالو ہے کہ وہ ان سب سے رشتہ قتم کرنے کے بعد میں جا کے اس کے ساتھ میں وہ رہنا چاہتی ہے چاہے وہ ریلیشن میں رہے چاہے وہ شادی کر کے رہے لیکن وہ کسی نہ کسی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو ہے کیونکہ میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہوں کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا تھا وہ گھر میں جاں پہ یہ چھوڑ کے آئیے ایسا کچھ ہو رہا تھا وہ گھر میں جو کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کا چینل پورا کہ پورا ٹھپ ہو جائیں گا اور اس کا کالا چہرہ سامنے آ جائیں گے ایسا کچھ ہو رہا تھا لیکن میں بولتی ہوں مانتی ہوں میں شیوی کو کہ اس نے کچھ سچا ہی نہیں لے کے آئی اور ان کا دیکھو چوری تا چوری اوپر سے سینہ جھول یہ سامنے سے بیٹھ کے اس کا بھائی سے یہ ویڈیو بنوا کے اس کو تھرائٹ دے رہی تھی اس کے کلاف ویڈیو بنوا رہی تھی اور جب اس نے کیس کی دھمکی دی تو پڑا پڑ ویڈیو بھی پرائیویٹ ہو گئی اور سارا کچھ اینا بند ہو گیا نورمل بلوگنگ پہ آ گئے تو یہ سب سے پتہ چلتا ہے کہ کون سہی ہے اور کون گلت ہے اور وہ گھر میں کیا ہو رہا تھا جو گھر چھوڑ کے سپنا آئیے کھالی کر کے آئیے اور انشو نے یہ بھی بتائی کہ یہ جو گولڈ دینے آئی تھی میرے ممی پاپا کے سامنے نہیں دی چک چاپ دیکھے گئی اور پھر بعد میں انشو نے بولی کہ اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ گولڈ آپ دیکھے گئے اس کے بعد میں آپ نے مجھے بلوگ کر دیا میں اس کے آپ رسطہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے بتاؤ اتنی تھی بچی کو جب سمجھ میں آ رہا ہے تو اتنی تاری آڈینس وہ کئیسے پاگل بن جاتی ہے ان کو کئیسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عورت سیر پر سریف ویوز کے لیے کر رہی ہے سیر پر سریف ڈالر کے لیے کر رہی ہے اچھا پہلے تو یہ رو رہی تھی کہ میرے خود کا گھر نہیں ہے میرے بچوں کو میں کیسے پڑھاؤں گی بہت مہنگا ہے اچانک سے اتنے مہینے کے اندر گاڑی لے لی کہاں سے آگئے بھئی جبکہ سچور نے ایک اسکوٹی کھری دی تو اتنے وائٹی پہ دھمال مچا دی اتنا اگان دکھی ان کو اتنی بدوائیں اتنی گالیاں کھلوائی لیکن خود نے جب اتنی بڑی گاڑی کھری دی تو کسی نے کچھ بولا چاہتے تو اللہ بھی کر سکتے تھے اور رینڈ کا گھر کیوں لینا پڑا تھا جب اس کے پاس اتنے پیچے ہے جس طرح سے اس کو ویوز آتے ہیں وہ ہے نا اچھے خاصے کماری ہے کڑوڑوں میں کماری ہے وہ اور لوگ ہے نا بیوکوب بن رہے جو اس کو اتنے ویوز دینے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں اس کے بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ نہیں ہے پروپٹی 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 کرتے رہتی ہے اور پھر بولتی ہے مجھے لالچ نہیں ہے میں تر سب چھوڑ کے آگئی بھئی تو چھوڑ کے نہیں آئی ہے تو وہ ہے نا ان کے اوپر ایک تلوار بولتے ہیں وہ لٹکا کے آگئی ہے جب دیکھو جب ان کو گندہ کر رہی ہوتی ہے پروپٹی کے نام سے جبکہ سچائی کیا ہے سب ہی نے سنے جب بھی اس کے باپ کے جو اس کے ہزبین کے باپ ہے مطلب کے سپنا کے سسور جب بھی ان لوگوں سے بات ہوتی ہے اس کی یہ باقاعدہ ریکارڈ کر کے سناتی ہے جو کہ میں نہیں مانتی ہوں کہ ایسی بھومیں اچھی رہتی ہے جو گھر کی باتیں ریکارڈ کر کے فراد کر کے دنیا والے کو سنائیں تو جب بھی ان سے باتیں ہوتی ہے تو وہ بلتے ہیں سارا کچھ بچیوں کا یہ سارا کچھ بچیوں کا یہ پھر بھی یہ ان کو بدوائیں کھلاتی ہے گالیاں کھلاتی ہے پھر کس موں سے یہ ملی ان سے اور ملی تو پہلے تو اس نے بولی کہ وہ جرہ دیر کے لیے آئے تھے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح آئے تھے شام کو گئے منس کے پورا دین تھی نا ان کے ساتھ تو پھر ان کو گندہ کروانے کی کیا جرورت تھی جب پتہ ہے کہ تمہارے رشتے ایسے کہ آج نہیں تو کل ملنا پڑے گا اور پھر بول دی کہ ان لوگ تو آئے تھے کوئی چیچ کے اوپر سائن لینے کوئی پروپٹی بیچنا تھا ارے شرم کر لو بھائی کتنا گندہ کروگی تمہارا دوک اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا دوک وہ ماں باپ کا ہے تمہارے پاس تو پھر بھی اپنی اولادے ہیں اپنے بچے ہیں اپنے ماں کا گھر ہے پورا بھرا پورا جس میں بھائی ہے بھابی ہے بہن ہے پتہ نہیں کون کون ہے لیکن وہ ماں باپ کے پاس کون ہے کون سے رشتے دار ہے کون سی اولادے ہیں کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس لیکن یہ عورت ان کو گندہ کرنے میں لگی رہی اور یہ جو اس کے ساتھ میں ہو رہا ہے جیسے شیوی نے اس کی پولپٹیاں کھولی اب انشو اس کی پولپٹیاں کھول رہی ہے تو یہ ہے نا مقاف آتے عمل ہو رہا ہے مطلب کہ کرما بدعوہ لگی ہے اس کے ساتھ ستر کی جس طرح سے یہ ان کو گندہ کر رہی تھی نا ان کی بدعوہ لگی ہے کیونکہ ان کے موہ سے میں نے ایک لفظ نہیں سنی اپنی بھو کے خلاف لیکن بھو نے بیٹھ کے اتنا گندہ کی کہ اپنے مرہوم مرے ہوئے ہزوینڈ کو بھی نہیں چھوڑی اس کو بھی اس نے گندہ کی جبکہ اگر اس کی سچائی بتانے کا تھا تو وہ جندہ تھا تب بتاتی لیکن نہیں اس نے مرنے کے بعد دوسرے تھے ساتھی کی اس کو بھی مار دی اپنے جا کے اس کی سچائی بتائی تو سوچو کتنی گھٹیا مائنڈ ہوگا کتنا گرہ ہوا انسان ہوگا جو اس طرح کی حرکت کریں گے ہاں وہ دنیا میں رہتا بتاتی نا تو لگتا بھی کہ چلو ٹھیک ہے یاد اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ بتا جو لیکن وہ مر چکا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگی مجھے تم اچھا انچو کو بولا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں نے تمہیں بھی لڑوا دیئے تمہیں بڑھکا دیئے تم مت بڑھکو تم اس کے ساتھ رہو تم اس کے باتیں کرو تم اس سے رشتہ مت ختم کرو ارے بھائی انچو خود بتا رہی ہے کہ اس نے بلک کر کے رکھی ہے تو رشتہ تو وہ ختم کر رہی ہے نا انچو نے تو نہیں کی اور دیکھو میں نے پہلے بھی کیا بولی تھی کہ ماں باپ سے بڑھ کے نا کوئی نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی کتنا بھی کہیں پہ بھی رہے لیکن اس سے کتنی بھی محبت رہے لیکن جب ماں باپ کے ساتھ میں گلت ہوتا ہے نا تو اولاد کا خون جلتا ہے اور اولاد بولتی ہے اور انچو کو یہ نظر آ گیا کہ میرے ماں باپ اور وہ جو تایت آئی ہے نا میرے کیال سے سپنا کے جو ساتھ سسورے ان کو بے وجہ کا گندہ کیا جا رہا ہے بے وجہ کا ان کے ساتھ میں اتنا جھوڑ بولا جا رہا ہے کہ لوگ ایسے ویسے تو اب جا کے انچو نے آ کے بولی ہے جب انہوں نے دیکھی کہ اس کو خود کو سب سے رشتہ قتم کرنا ہے تب جا کے وہ لڑکی نے آ کے بولی ہے ورنہ اتنے فیم تلک کے اس نے سچ نہیں بتائی کچھ بھی نہیں بولی اس نے اچھا یہ بار بار بولتی ہے سپنا کہ جو دہرو چینل ہے پروٹ چینل وہ اس نے اس کو دے چکی انچو کو انچو کے اوپر الزام ڈالتی ہے کہ اس کے پاس میں ہے وہ چینل انچو نے اس کا بھی چیلنج کی کہ اگر میرے پاس میں ہے نا تو پولیس کے پاس جاؤ کمپلینٹ کرو نمبر نکلواؤ اور انچو نے ایک عجیب سا مطلب ایک ہنٹ دیئے کہ کہیں اور سے اگر کوئی اور ویڈیو ڈال دیا تو پھر کیا کرو گی means کہ سپنا نے وہ چینل اپنے کسی چاہنے والے کو دیئے اپنے کسی قریبی کو دیئے جس کو وہ وائٹی پہ نہیں لا سکتی نہیں دکھا سکتی اور نہیں کر سکتی کہ اس سے میرا کوئی رشتہ ہے کیونکہ انچو کی باتوں سے تو مجھے ایسے ہی لگا کہ وہ اس کو پتا ہے کہ چینل کس کے پاس ہے اگر گھر میں کسی کے پاس ہوتا تو بتانے میں کیوں کی چاہتے اور وہ چینل ان لوگ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اور سپنا نے اپنے کسی بوائی فرینڈ یا کسی چاہنے والے کو دیئے اور یہ ہنٹ انچو نے اپنے ویڈیو میں دیئے اب سوچو کہ کتنی زیادہ چالاک کتنی زیادہ شاتیر عورت ہے یہ سپنا اور یہ بات میں پہلے دن سے ہی بول رہی تھی کہ یہ کوئی اچھی عورت یا کوئی اس کے ساتھ میں اس طرح کا نہیں ہوا بلکہ لوگوں نے یہ بھی بولے کہ نہیں وہ ویسی نہیں ہے وہ ویسی نہیں ہے اس کے بارے میں ایسے بات مت کرو ویسے نہیں کرو اس کے ساتھ میں بڑا جلوم ہوا ہے بڑا غلط ہوا ہے وہ لوگ بھی اب مان گئے کہ میں جو بول رہی تھی میں نے جو اپزورپ کی تھی میں نے یہ عورت کو کر رہی ہے وہ جان بوچ کے سب کو گندہ کر کے سیمپتی لے رہی ہے وہ جان بوچ کے اس طرح کی عرکتیں کر رہی ہے تاکہ کنٹرورتی ہو اور اس کو بیو دار اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ باتیں میں نے پہلے بھی بولی تھی اور اب ہے نا یہ باتیں سچی پروف ہو رہی ہے تو اچھی باتیں تھوڑی سی بات ہو جائے گی بھابی آپ سے میری کیونکہ آپ کالز تو میرے پکنی کرتی ہو اور آپ کو بات کرنا پسند بھی نہیں ہے ویسے بھی تو سن لیے آپ لوگ نے بات کون نہیں کر رہا ہے کون کس کو بلوک کر کے رکھا ہے کس کو پسند نہیں ہے بات کرنا اور پھر یہ آکے سیمپتی لیتی ہے کہ میرے سرال والے میرے سے بات نہیں کر رہے یہ میرے سے رشتہ نہیں رکھ رہا ہے وہ میرے کو کال نہیں کر رہا ہے اور میں نے جب ہی انچو اس کے ماباپ کے ساتھ میں گئی تھی وہ ٹیم پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو جا کے میری دیکھ لینا میں نے کیا بولی تھی کہ انچو کو بیجنے والی جان چھڑانے والی سپنا خود ہے انچو کو لے جانے کے لیے اس کے ماباپ نے بھلے ہی فورس کیے ہو یا بولے ہو لگن سپنا چاہتی نا تو اپنے پاس رکھ سکتی تھی ان لوگ رہنے بھی دیتے لگن سپنا کو کچھ کو جان چھڑانی تھی اب آپ لوگ ایک بات بولو سپنا بولتی ہے کہ میں اکیلی ہوں میرے تات میں کوئی ہے نہیں سترال والوں نے بھی بڑا برا کر دیئے سب کچھ بات اگر آپ لوگ اس کی مانتے ہو آپ لوگ کچھ سوچو کہ جی طرح سے انچو بتا رہی ہے کہ اس کو بات کرنا پسند نہیں ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتی ہے تو مطلب وہ کہاں پہ بیزی ہوتی ہے کہ وہ سترال والوں کا انچو کا کسی کا بھی کول نہیں اٹھاتی ہے تو وہ بیزی ہوتی کہاں پہ ہے کہیں نا کہیں تو بیزی ہوتی ہے نا کبھی تو وہ ان لوگوں سے ہٹنا چاہتی ہے ان لوگوں سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے کہیں پہ اور رشتہ اس کو جوڑنا ہے کہیں اور رشتہ اس کا بن چکا ہے اس کے لیے وہ سترال والوں سے پوری طرح ہٹنا چاہتی ہے اور ابھی طلب کیوں نہیں ہٹی کیونکہ پروپٹی چاہیے پروپٹی جیسے ہی اس کو مل جائیں گی نا آپ لوگ خود دیکھ لینا کہ وہ ان لوگوں کو سب کو بلوک کر دیں گی ان لوگوں سے ایک دم ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیں گی ان کے نمبر بلوک کر کے ڈیویٹ کر دیں گی اور یہ سارا کچھ ہوگا ابھی نہیں بھی ہوگا نا سال کے بعد دیڑ دو سال کے بعد لیکن ہوگا جرور آپ لوگ دیکھنا وہ جو اتنا آکے کانفیڈنس سے بولتی ہے نا کہ مجھے نہیں کرنی ہے تیسری وہ کریں گی اور تب جا کے اس کی پولپٹیاں کھلیں گی پتہ چلیں گا کہ اس کے کتنے سالوں کا افیر تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ بڑھا پڑھی کے دونوں بیٹوں کو اوپر پہنچائی اور مجھے تیلگتا ہے کہ دوترے والے سے بھی شادی اس نے اسی لیے کی تھی تاکہ ساری کی ساری ہی پروپٹی اس کو ملے اگر اس کی کوئی اور وائف آتی اس سے اس کو بچے ہوتے تو جائر سی بات ہے پروپٹی دو جگہ پہ بٹی اس کو آدھی ملتی اور آدھی دوسری بھو کو ملتی تو اس نے اچھا گیم کھیلی بھائی شروع سے بہت اچھا گیم کھیل رہی ہے کہ پہلے ہزبین کو پہلے اوپر پہنچائی پھر دوسرے بھائی سے شادی کرنی تاکہ دونوں کی جو وارث دار ہونا واقعی سپنا ہو اور یہ سب سچ ہے آدھی تو کل سچا ثابت ہو بھی جائیں گا اچھا بات کریں انشو کی تو انشو سے لوگوں نے یہ پوچھے کہ تو سپنا کا نام کیوں نہیں لیتی تو اس کو یاد کیوں نہیں کرتی انشو نے بتائی کہ سپنا نے اس کو بولی تھی کہ میرا نام اپنے ویڈیو میں مت لینا میرے نام سے بیوز مت لینا بتاؤ اس کے لیے وہ نام نہیں لیتی تھی کتنی گری ہوئی ہے نا یہ سپنا کتنی گری ہوئی عورت نکلی یار یہ میں تو بلتی ہوں نا کہ سلام ہے سپنا کے سسرال والوں کو انشو کو کہ اس کی اتنی گندی گندی حرکتیں بھی ان لوگوں نے ہائٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کبھی آکے اس کا سچ نہیں بتا ہے باقی انشو نے یہ بھی بولی ہے کہ سپنا جتنی باتیں جھوٹ بول رہی ہے نا تو تم کو عادت ہے پروف بنانے کی اور لگانے کی تو سارے پروف لگا دو اور دکھاؤ کہ میرے ممی پاپا آئے تھے تو لوگوں نے کیا بولے کس بارے میں بات ہوئی کس بارے میں جھگڑا ہوا اور خود سامنے سے منع کی تھی اس نے کہ نہیں آج میرے پاس مت آؤ بتا کے آنا سیدھا آنا تو میں ملوں گی نہیں تو میں نہیں ملوں گی مطلب اتنا ایٹیٹیوڈ اور اتنا جھوٹ وہ عورت کتنا لوگوں کو جھوٹ بتاتی ہے کتنا فراڈ کر رہی ہے وہ وائٹی پہ اچھا ایک بات جو سپنا نے بتائی ہے کہ اس کے ساتھ ساسور پروپٹی کے لیے آئے تھے سائن لینے آئے تھے اور اس کے مامی پاپا آنگ شکے گئے تھے لوگ سائن لینے گئے تھے تو ہر چیز کے ترس اپنا ریکارڈنگ لگا دیتی ہے ویڈیو لگا دیتی ہے سارے سارے بنائی جب سورج اس کو مار رہا تھا اس چیز کی اگر یہ ویڈیو بنا سکتی ہے وائس ریکارڈ کر سکتی ہے تو ساتھ ساسور سائن لینے آئے تھے یہ جو بھی ہے انشو کے مہ باپ ان لوگ سائن لینے گئے تھے یا جو بھی مقصد سے گئے تھے تو اس چیز کا پروپ کیوں نہیں لگائی کیوں اس نے ویڈیو نہیں لگائی بلکہ بول دی کہ ان لوگ سائن لینے آئے تھے ان لوگ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے پھر بعد میں پتہ چلا ان لوگ صبح آئے تھے شام کو گئے تھے تو یہاں پہ آڈینس کو بے وقوق بنا کے ڈالر کمانا سیمپتی لینا ایسے بلوگر ہے نا ان لوگوں کو میں بولتی ہوں ابوائٹ کروں ایسے لوگوں کو سیمپتی دے دیکھ کے ان سے آپ لوگ خود ہے نا خرائم کروا رہے ہو آپ لوگ خود فراڈ کروا رہے ہو آپ لوگ خود ہے نا اب اس کو آپ لوگ سیمپتی دے رہے ہو لیکن یہ تو غلط ہے صحیح کون ہے اس کے جو ساتھ حصور ہے وہ صحیح ہے دونوں جو بھائی مر گئے وہ صحیح ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہو بے وجہ کا جو بے گناہ ہے اس کو گناہگار بتا کے ان کو گالیاں اور بدعائیں دے رہے ہو اور جو گناہگار ہے اس کو سیمپتی دے کے اس کو دعائیں دے رہے ہو تو اوپر والا تو سب دیکھ رہے ہیں نا تو وہ جو بدعائیں آپ بے کسوروں کو دے رہے ہو آکے آپ لوگوں کو لگیں گی اور آپ لوگوں کا برا ہوگا اس کے لئے بولتے ہیں نا کہ کان اور آنکھیں کھلی رکھنا چھئے یہ سپنا جیسی عورت ہے جو اس کے ساتھ میں کوئی کچھ برا کر سکتا ہے ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے بیٹے کی وائس لیگ کری اس نے لیکن اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا اور بتاتی ہے میرے ساتھ ساتھ جلومگار ہے بہت زیادہ خراب ہے اگر سچ میں خراب لوگ رہتے نا اس کو گھر میں سے نکلنے نہیں دیتے اس کے موہ پہ مار کے اتنے نشان رہتے نا کہ اس کو اس کی نانی یاد آجاتی اس نے سیل پور صریف ساتھ اثر کو یہاں پہ ہے نا ہرائس کیے بلیک میل کیے گندہ کیے اور خود نے ڈالر کمائی ہے باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور باتیں کریں گے اس ویڈیو کو کرتی ہوں میں یہیں پہ ایسی عورتوں کو پلیز آپ لوگ سپورٹ نہ کریں ایسی عورتوں کو انسپ کریں اور ان کو ایک نا ان کی اوقاتیں دکھائیں کمنٹ باکس میں ان کو اتنے جوتے مارو نا کہ ان کو ان کی نانی یاد آجائے ویڈیو کہتی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتے نیکسٹ